خالد ابن معدان تابعی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مَا مِن عَبْدٍ إِلَّا وَلَهُ أَرْبَعُ عَعْيُنِ نہیں ہے کوئی بھی بندہ مگر اس کی چار آنکھیں دو آنکھیں جو اس کے چہرے میں ہیں چہرے پر ہیں جس سے وہ دیکھ رہے دنیا کو اور دو آنکھیں جو انسان کے دلوں کو اللہ تعانیٰ دیں جو انسان کے چہرے پر آنکھیں ہیں وہ دنیا کو دیکھتی ہیں وہ ٹو پلس ٹو کی میٹس کو دیکھتی ہیں وہ دیکھتی ہیں گروت کو دیکھتی ہیں وہ دنیا کی ترقی کو دیکھتی ہیں وہ دنیاوی معاملات کو دیکھتی ہیں اور جو دو آنکھیں دل کو دی ہیں وہ کہتے ہیں وہ اس لیے کہ وہ آخرت کو دیکھے وہ اس سے اللہ کو دیکھے اللہ تعالیٰ اگر کسی کے ساتھ خیر کرنا چاہتا ہے اگر کسی کو اللہ تعالیٰ کچھ دینا چاہتا ہے بلائی کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دلوں کی آنکھیں کھول دیتا ہے کہ اس کو دنیا کے اندر بھی آخرت دکھنا شروع جارہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جائے وہ کاروبار کر رہا ہے اللہ اس کو دکھے گا ماں ہو سکتا ہے کہ کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہو اور آپ بولے نہیں یار میں آج معاف کرتا ہوں کیوں معاف کرتا ہوں مدلہ تو لے سکتے ہو کیوں ظرف دکھا رہے ہیں نہیں یار میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کرے نہیں یار آج اس پہ اعتماد کر لے نہیں یار اس نے اللہ کا نام لے لی اس کو دے رہے تھا نہیں یار اس کو معاف کر دی نہیں یار حق یہاں پہ چھوڑ دی نہیں یار حلال کماتا ہوں یار اس کو پاگل نہیں ملانا چاہتا اس کو بے حکم نہیں ملانا چاہتا نہیں یار اس کو جو ہے وہ چیٹ نہیں کرنا چاہیے نہیں یار کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے دل کی آنکھیں بھی کھلی ہیں اور چہرے کی آنکھیں بھی کبھی ہیں لیکن جس کو اللہ تعالیٰ دھمراہ کرنا چاہتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنا تعلق ختم کر دینا چاہتا ہے لا یوبالی جس سے اللہ تعالیٰ لا پرواہ ہونا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دل کی آنکھیں بند کر دیتا ہے دنیا کے آنکھیں زیادہ کھول دیتا ہے